جنرز یاؤلہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد سب سے بڑا افواج پاکستان کا یہ ایکسیڈنٹ ہے جو چل گھنٹے قبل ہوا لیکن آئی ایس پی آر اس خبر کو چھپانے میں بھرپور نکام رہا دوسری طرف بلوچستان لیگریشن نے اس ہیلی کپٹر کو مار گرانے کی ہام بھی بھر لی ہے لیکن دوسری طرف افواج پاکستان کے ترجمان ویٹ اینڈ سی کا کہہ رہے ہیں جنرل سرفران جن کا تعلق پاکستان کے ایک شہد سیالکوڈ کے نوائی گواہوں سے ہے وہ اس سے قبل ڈی اے امریکہ تھے ڈی اے امریکہ سے پرموٹ ہو کر وہ واپس جا بائے تو انہیں ڈریکٹر جنرل ملٹی انٹیلیجنس لگا دیا گیا اس کے بعد ان کو ڈیپ کمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا بلوچستان میں وہاں سے وہ پرموٹ ہوئے اور ان کو صدر کمانڈ لے دی گئے انتہائی اماندار اور انٹک سپائی جس کا ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اللہ میاں ان کی زندگی کو قائم و دائم رکھے چند روز قبل ان کی شادی تھی اور ان کا بیٹا بھی جو ان کے ساتھ اے ڈی سی ہے وہ بھی اسی ہی ہیلیکپٹر میں ہے اس کے علاوہ چار سینئر افسر اور ہیلیکپٹر کا کرو بھی شامل ہے آنے والے چند گھنٹوں میں یہ پتہ لگے گا کہ اس کو بی ایل اے نے گرایا ہے یا یہ خدا کرے کہ یہ ہیلیکپٹر بہفاظت اور جنرل جو سرپراز ہیں جو ایک پاکستان کا ایک اساسہ ہیں انتہائی آنسٹ اپ ٹرائٹ افسر ہیں جن کو آٹھ دس ماہ قبل تری سٹار جنرل پرموٹ کیا گیا اور اس پرموشن بورڈ میں بھی دو تین جنرلوں نے ان کی بخالفت کی تھی کہ ان کو پرموٹ نہ کیا جائے آنے والے وقت میں مزید ان کے بارے میں تفصیلات سے باربان ٹی وی پر بتایا جائے گا